اسم اللہ الرحمن الرحیم کون کہتا ہے پاکستان میں نوکریہ نہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری دھوننا نہیں آتی اس مسئلہ کا حل صرف فوکس 24 پر آج کی جاب اپرچنیٹی اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد نوا کے لوگوں کے لیے ہے جی ہاں آرمی پبلک سکول ڈی ایچ اے فیز 5 کی جانب سے پرنسپل اور سپورٹنگ سٹاف سمیت میٹس، بائیولوجی، فیزکس، لائبریری سائنسز، انگلیش، اردو، اسلامیات، پاک سٹیڈیز اور دیگر کئی مضامین میں درجنوں اور سابزہ انرول کیے جا رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ بریفنگ، کوالیفیکشن ریکوارمنٹس اور اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ آج کی اس ویڈیو میں محضرت خواتین حضرت آپ کے سامنے اس وقت آرمی پبلک سکول فیز 5 کی جاب ایڈورٹیزمنٹ ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر منشنڈ ہے کہ ایڈیوکیشن ڈیریکٹر ڈی ایچھے سٹاف ریکوارڈ ہے آرمی پبلک سکول ان کالیج فیز 5 کے لیے اس میں منشنڈ ہے کہ کالیفائیڈ ان کمنٹ ایمپلائیز کی ریکوارمنٹ ہے ہم اندر جیزل پوسٹ کے لیے بڑی پوسٹ سے نیچلی پوسٹ تک آئیں گے تو آپ نے اوپر والی پوسٹ کی ریکوارمنٹس تک پرشان نہیں ہو جانا نیچلی جویں آتے جائیں گے تو ریکوارمنٹس کم ہوتے جائیں گے سب سے بڑی جو سب سے اوپر والی جو جاب ہے وہ پرنسپل ہے کالیج لیول کے پرنسپل کی اس کے لیے آبیسلی یہ بہت بڑی جاب ہے آپ کو پی ایش ڈی چاہیے یا پھر ایمپل ہو یا ماسٹرز ڈگری ہو اور پندرہ سے بیس سال کا آپ کا ایکسپیرنس ہو جو ہے وہ ریلیونٹ اس میں ایڈیوکیشن کے ایکسپیرنس میں آپ کا درس و تدریس کا پندرہ سے بیس سال کا ایکسپیرنس ہو آپ کی ایج لیمٹ پینتالیس سے پچپن سال ہو جن کیڈیڈیٹس کا ایکسپیرنس زیادہ ہوگا ان کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی اس کے بعد سیکشن ہیڈز ہیں سیکشن ہیڈ پرائیمری لیول سیکشن ہیڈ جونئر لیول سیکشن ہیڈ میڈل لیول اور مختلف سیکشن کے سیکشن ہیڈز ہیں جس کے لیے آپ کو ایمفل چاہیے یا ماسٹرز کی ڈگری ہو آپ کے پاس آپ کا جو ٹیچنگ ایکسپیرنس ہے وہ آرٹ سے بارہ سال کے درمیان ہو اور آپ کی ایج لیمٹ جو ہے وہ پینتیس سے پچاس سال کے درمیان ہونے چاہیے اس کے بعد جس فیز میں آپ کے پاس جوب اوپرشنیٹی بہت زیادہ ہے وہ ہے جوب اسپیشلسٹ کی جس میں آپ ایز ایٹیچر بھرتی ہو سکتے ہیں میٹس میں بائیلوجی فیزکس کیمیسٹری کمپیوٹر لیبری سائنسز انگلیش اردو اسلامیات پاک سٹیڈیز فائن آرٹس ایکنومکس سائیکلوجی اور سائنس وغیرہ میں اس میں آپ کی ریلیونٹ ڈگری میں کس جس فیلڈ میں آپ ٹیچر بھرتے ہونا چاہتے ہیں آپ کی ماسٹرز ڈگری ہونے چاہیے اور تین سال کا آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیچنگ ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے وہ کلاس ٹیچر ارلی یئرز یعنی کے جو ہے وہ ارلی یئرز کے جو کلاسز ہیں اس میں آپ ٹیچر بھرتے ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف ماسٹرز ڈگری چاہیے آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور کینڈیڈیٹس ویت مونٹیسری ڈپلوما ویل بی پریفر جن کے پاس ڈپلوما ہوگا مونٹیسری کا ان کو پریفر کیا جائے گا اس کے بعد اسسٹنٹ ٹیچرز فور ارلی یئرز ٹیچرز کو اسسٹ کرنے کا جو سراف ہوتا ہے اس میں بھی آپ بھرتے ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو منیمم بیچلرز یا آپ کے پاس آپ صرف ایک سال کا ٹیچنگ ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس کے بعد یہ جو آپ جاب دیکھ رہے ہیں سیرل سکس سے سیرل تھرٹین آن ورڈ یہ مختلف سپورٹنگ سٹاف کی جابز ہیں جس میں لائبریرین ایکزیم سیل ان چارج پی ٹی آئی انسٹرکٹر سپورٹ جو ہے وہ کمپیٹر لیب اسسٹنٹ سائنس لیب اسسٹنٹ وغیرہ وغیرہ اس میں جو جابز اس جابز کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کے اگینسٹ مینشنڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جاب ایجویٹیزمنٹ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیا جائے گا اس کے بعد نیچر ایڈنسٹیٹیو سٹاف سپورٹنگ سٹاف کے بعد ایڈنسٹیٹیو سٹاف ہے جس میں ایڈنسٹیٹیو سپروائزر ہے یہ پھر ریٹائرڈ جنیر کمیشنڈ آفسر کسی آرم فورس کے لیے ہی مخصوص ہے اگر آپ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں تو آپ جو ہے وہ اس جوب کے لیے اس جوب کے لیے آپ کالیفائیڈ ہیں اس کے علاوہ باقی ہیں چوکیدار باچمن وغیرہ اس میں آپ کو منیمم پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے مطلب ہے اگر آپ چوکیدار بھرتی ہو رہے ہیں یا واؤچمن وغیرہ بھرتی ہو رہے ہیں تو پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور اگر آپ آم فورس سے ریٹائرڈ ہیں تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی ترجیح دی جائے گی اگر آپ آم فورس سے ریٹائرڈ ہیں اس کے بعد سی سی ٹی وی آپریٹر ہے اور فوٹو اسٹیٹ آپریٹر ہے اس میں آپ کی تعلیم صرف ایف اے ایف ایسی بی اے یا بی ایسی ہو اور دو سال کا ایکسپیرنس آپ کا ریلیونٹ فیلڈ میں یعنی کہ اگر آپ سی سی ٹی وی آپریٹر بھرتی ہونا چاہیے تو آپ کو سی سی ٹی وی آپریٹنگ کا دو سال کا آپ کے پاس ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور اگر آپ فوٹو اسٹیٹ آپریٹر بھرتی ہونا چاہیے تو آپ کے پاس فوٹو اسٹیٹ آپریٹ کرنے کا دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد ہے پھر گارڈنر ہے پلمبر ہے کارپینٹر ہے ایکرس کے اپرچنیٹیز بہت زیادہ ہیں آپ کی اپنی کولیفیکیشن کے حساب سے اور آپ کی اپنی ایکسپیرینس اور آپ کی اپنی ایبیلیٹی کے حساب سے جو ہے وہ بہت واسٹ جو ہے وہ اپرچنیٹیز ہیں جب جو میرے بات کی گارڈنر پلمبر کارپینٹر کی یا پھر الیکٹریشن کی تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ میڈل ہونی چاہیے آٹھ درجہ ہونے چاہیے اور آپ کا دو سال ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریلیونٹ ورک میں اگر آپ گارڈنر بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو گارڈننگ کا آپ کو دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اسی طرح پلمبر اور کارپینٹر کا پھر آ جاتے ہیں لاسٹ پہ جو ہے وہ کلیریکل سٹاف جو ہے کلیریکل سٹاف جو ہے وہ سپرینڈنٹ کے لیے جو ہے وہ ریٹائرڈ جیسیو آم فورسز جانے کے آرمی سے کوئی جونئر کمیشن آفسر ریٹائرڈ ہو تو اس کو بھرتی کرنے میں پریفرنس دی جائے گی اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آفیس اسسٹنٹ آفیس اسسٹنٹ کے لیے آپ کو بی اے بی کوم یا ایف اے ویٹ منیمم تھری یئرز ایکسپیرینس یعنی کہ آفیس ورکس میں آپ کو تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس میں جو ہے وہ ریٹائرڈ انسیو فرم آم فورسز جو آم آرمی سے ریٹائرڈ انسیوز ہوتے ہیں نان کمیشن آفسر مطلب حوالدار انہائک وغیرہ ان کو پریفرنس دی جائے گی سب سے اہم بات جو ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں بہت چھوٹی سے ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں اس میں جو ہے وہ جب آپ اپلائے کر چکے ہوں گے پہلی ٹرم ان کنڈیشن لی ہے کہ جو شورٹ لسٹڈ ٹرمز انکم اپلائے کرنے کے بعد جن کنڈیشنز کو شورٹ لسٹ کیا جائے گا صرف انہیں ہی انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا مطلب آپ سب کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ اپلائے کر چکے ہوں گے اگر آپ ان کی کٹریریا پر پورا اتریں گے تو آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا جو ٹریびل آلاؤنس یا دیلی آلاؤنس آپ کو نہیں دیا جائے گا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا جب آپ ٹیویل کرتے ہیں عموماً تو سرکاری دار ہے آپ کو ٹیڈی ایٹ پر ٹیویل کرتے ہیں جانے کا کراہ وغیرہ تو وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا آخری ڈیٹ جو ہے وہ اپلائے کرنے کی وہ ہے پچیس ڈیسمبر دو ہزار تیس پچیس ڈیسمبر دو ہزار تیس سے پہلے پہلے آپ نے اس جوب کے لیے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ نے اپنی سی بیز جو ہیں وہ ایمیل کرنی ہے اس ایمیل ایڈریس پہ سی اے آر ای ای آر ایس کیریرز ایٹ ڈی ای ایس ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے آپ نے اپنی سی بی اس ایمیل ایڈریس پہ ایمیل کر دینی ہے اور پچیس ڈیسمبر لاس ڈیٹ ہے اور پچیس ڈیسمبر تک آپ کو انٹرویو اور انٹرویو کے لیے آپ کو کال یا ایمیل کا ریپلائے آ جائے گا کہ آپ کس ڈیٹ اور کس لوکیشن پہ اپنی اس جاب کے انٹرویو کے لیے آ سکتے ہیں آج کی یہ تھی آج کی جاب انفرمیشن ہم روزانک کی طرح اسی طرح کی جاب اپرچونٹیز مختلف ازلا مختلف پروینسزال اکروستو پاکستان اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کسی جاب کی تلاش میں ہیں آپ یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کے گرد و نوا میں کوئی حساس شخص جس تک آپ چاہتے ہیں کہ یہ انفرمیشن پہنچے تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولے گا اور ہمارے اس چینل کو ایک لائک کرنا اور ہمارے ایک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح کے کسی جاب اپرچونٹیز کے ساتھ اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ نکبان موسیقی